سورة المائدہ آیت نمبر سکسٹی فائیب ولو انہا اور اگر بے شک اہل الكتابی اہل کتاب آمنو ایمان لاتے وطاکور تقوی اختیار کرتے لکفرنا البتہ ہم دور کرتے تے انہم ان سے سیئی آتیم برائیاں ان کی والا ادخلناہم اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں جنات ان بغات میں انہائیم نیمتو والے یعنی ان کی بھلائی اس بات میں تھی کہ ایسی شرارتوں اور فتنے فساد برپا کرنے والے کام چھوڑ کر ایمان لے آتے تو انہیں دورہ آجر ملتا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اہل کتاب سے جو شخص ایمان لائے اس کو دورہ آجر ملے گا ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا تو یہاں پہ کہا گیا کہ بجائے یہ کہ فساد میں پڑیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مفسد کو دوست نہیں بناتا فساد کرنے والوں کو اگر یہ با ایمان اور پریزگار بن جائے تو ہم ان سے تمام دردور کر دیں اور اصل مقصد حیات سے انہیں ملا دیں اور اگر یہ تورہ تنجیل اور اس قرآن کو مان لیں کیونکہ تورہ تنجیل کا ماننا قرآن کے ماننے کو لازم کر دے گا ان کتابوں کی صحیح تعلیم یہ یہ کہ قرآن سچا ہے اس کے نبی آخر زمان سچی ہیں ان کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا اور پہلی کتابوں میں جو موجود ہے اس کی تصدیق کرنا تو اگر یہ ان کتابوں میں بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے اور تحویل اور تفسیر کے مان لیں تو انہیں اسی اسلام کی ہدایت دے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اس کا نتیجہ کیا لکھ لے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے جتنے گناہ ان سے اسلام لانے سے پہلے ہوئے وہ سارے دور ہو جائیں گے اور یہ قرآن کی حدیث سے سوری ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے یعنی دنیا میں کتنا بھی فساد برپا کر کے کتنا بھی کامیاب ہو جائے وہ عارضی اور اللہ کی نپسندیدگی کے کام اور آخرت عبدی اور جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی برپور نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا موسیقی